بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب ہوگا کہ جو کھائے گا انگلی چاٹتا رہ جائے گا تو آئیں ہم اپنی پیاری سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں نے ہاف کے جی چکن لیا ہے اور اس میں فائف ٹیبل سپون میں دہی ایڈ کروں گی تاکہ ہم اپنے چکن کو اچھے طریقے سے میرینیٹ کر سکیں اور اب اس میں یہ سپائسیز ایڈ کروں گی یہ میرا ہوم میٹ کڑھائی مسالہ ہے آپ کو دکھانے کے لیے صرف ون ٹیبل سپون ڈال ہے اگر اس کی ریسپی میں آپ کو دوں گی ڈسکرپشن میں آپ بنا لیں اگر آپ نہ بنا سکیں تو جو کوئنٹیٹی میں آپ کو اس مسالے کی بتا رہی ہوں ہاف کے جی چکن میں اس مسالے کو ڈبل کرنے یہ ون ٹیبل سپون ہے ورنہ یہ ٹو ٹیبل سپون جاتا ہے آہد ہاف کے جی گڑھائی میں یہ میں نے ہاف ٹیبل ہے ٹی سپون بسی مرچ ہاف ٹی سپون زیرہ ہے اور یہ ون ٹی سپون دے گی لال مرچ ہے اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا صرف یہ کلر کے لیے یوز ہوتی ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں یہ ایک چٹکی یعنی ہاں کوارٹر ٹی سپون حلدی ڈالی ہے حلدی اس میں زیادہ نہیں جاتی ون ٹی سپون نمک ہے اور ون ٹی سپون ٹیسٹ کے لیے اس میں بلیک پیپر پاورڈر میں نے آٹ کیا ہم اس کو میرینیٹ کریں گے اور ساتھ میں اس کے یہ ون ٹی بل سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ اس میں میں آٹ کروں گی اور ان کو اچھے طریقے سے میرینیٹ کر دوں گی تو دیکھیں بھی پر اس کو میں نے میرینیٹ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس کو آدھے سے ایک گھنٹے رکھیں اور فیلال میرے پاس وقت نہیں ہے تو میں جب تک باقی اس کی گریوی کی تیاری کرتی ہوں تو تقریبا مجھے پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے تو آئیم اپنی گریوی کی تیاری کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ہاف کپ آئیل دیا ہے اور اس میں ون ٹی بل سپون پیترک لہسن کا پیسٹ آٹ کیا ہے ہم بس اس میں سوٹے کریں گے اس کی خوشبو جو ہے وہ کھپا مجھے یہ دیکھیں بس یہ اتنا ہو گیا ہمیں اس سے سیادہ اس کو نہیں کرنا تو اب اس پہائن پر میں نے اس میں یہ اس میں تقریبا میں نے چار ٹیمائٹر رہ لے ہیں بہت بڑے سائز کے نینٹے بس چوٹے سے درمیانے سائز کے چار ٹیمائٹر آپ نے لیے اور اس کا پیسٹ بنا کے اس میں آئیڈ کر دی ہے اور دیکھیں اAccہ ٹیمائٹر میں نے آئیڈ اسی پوائنٹ پر میں نے یہ ایک درمیانے سائز کی پیاز لیا تکواھیل دیا جی پیسٹ بنا دیا ہے اور اس کو بھی میں نے اس میں آئیڈ کر دیا کیونکہ یہ یہ ٹیگریوی چیکن کرائی ہے تو اس لیے اس میں پیاز آئیڈ کرنا ضروری ہے یہ بھوننے پہ آئے تو پھر میں بتاؤں گی کہ آگے کیا ہے تو دیکھیں ویورج ٹیماٹر اور پیاس کی گری بھی ریڈی ہے اب اس پوائنٹ پر میں اس میں یہ اپنا تمام چکن اور یہ اس کے ہمارے جتنا بھی مسالہ ہے یہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر کے تو میں اس کو کور کر کے رکھوں گی تاکہ یہ چکن بھی گل جائے اور دہی پانی چھوڑ دے تو ویورج اگر آپ کو میری ریسپیس اچھی لگ رہے گا میں میرے چینل پر آپ نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک شیئر کیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت مل سکے تو اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اور تقریباً اسے پانچ سے سات منٹ بات دیکھیں گے تو چکن بھی جو ہے وہ گل جائے گا اور مسالہ بھی اچھے سے ریڈے کے بارس دہی کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے کڑائی بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی دانے دار گریبی بنی ہے اس پوائنٹ پر میں اس میں اپنا خوشبو مسالہ ڈالوں گی جو کہ most important ہے اس میں یہ میں 1 ٹی سپون خوشبو مسالہ اس میں ایڈ کروں گی یہ میری اس کی ریسپی بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ اس کو بنائیں یہ بہت زبردست مسالہ ہے جس بھی ریسپی میں ڈالیں گے اس کو چار چاند لگ دیں گے تو اب یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے اس پوائنٹ پر میں اس میں تھوڑی سی ہری مرچیں ہارا دھنیا اور ادھرک ایٹ کروں گی اور اس کے ساتھ بھی ہم اس کو نکس اپ کر دیں گے دیکھیں زبردست کڑھائی بن کے ریڈی ہے میں آپ کو اس کو لشاہ کروں گا تو دیکھیں زبردست چکن گریوی کڑھائی بن کے ریڈی ہے یوٹیوب کی تاریخ میں پہلی بار گریوی کڑھائی میں نے بنائی ہے آپ کو یقیناً بہت زیادہ پسند آئے گی اس کا ٹیسٹ انتہائی مختلف اور مزیددار ہے تو آپ اس کو بنائیں اور انجوائے کریں تو میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کیجئے تو ملتے ہیں کسی نیکس ریسیپی میں ہوں کہ اللہ حافظ